بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک ایسے مہان یودھا کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے کربلا کے واقعے کے بعد یعنی کی حضرت امام حسین کی سہادت کے بعد امام حسین کے قاتلوں کو چنچن کر مارا تھا جی ہاں ہم بات کرنے والے ہیں مختار السخفی کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں کی کس طرح سے مختار نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا تھا جان کر آپ سب ہی کا دل خوص ہو جائے گا اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اور اگر آپ کو حضرت امام حسین سے محبت ہے تو کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ ساری دنیا ان ظالموں کو انظام دیکھ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو مختار السخفی کی پیدائی سن 622 اسوی میں سعودی عرب کے التائف میں ہوئی تھی ان کے والد کا نام ابو عبید السخفی تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ کے معاملے میں اتنے قابل اور سمجھدار تھے کہ ان کا چرچہ اس وقت دور دور تک کی جاتی تھی حمیر مختار السخفی کا نام اہل باید کے ان چاہنے والوں میں سمار کیا جاتا ہے جن کو دنیا والے تا قیامت تک یاد رکھیں گے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مختار اپنے بچپن میں کھیل رہے تھے تب ہی حضرت علی نے مختار کو دیکھا اور ان کو اپنے گود میں اٹھا کے پیار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ وہی بچہ ہوگا جو آگے چل کر میرے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا اور اس کے کچھ سالوں بعد میں ہوا بھی کچھ ایسا ہی حضرت امام حسین کی سہادت کے بعد جس طرح سے مختار السخفی نے حضرت امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا اس کو اتحاس کے پنوں میں ہمیسے سنہرے اچھروں میں لکھا جائے گا مختار السخفی جو کہ کسی سلطنت کا بادثہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی علاقے کا کوئی حکمران تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی دولت اور طاقت تھی مگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت تھی یہ حضرت امام حسین کا ایک سچا چاہنے والا تھا جب مختار السخفی کو معلوم چلا کی کربلا کے میدان میں نمازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یزیدی سینہ نے بہت جلم کیا ہے اور امام حسین کا قتل کر دیا ہے تو مختار بہت گمزدہ ہوئے اور حضرت امام حسین کی حمایت میں کھڑے ہو گئے پھر اللہ کی قدرت نے ان کا ساتھ دیا اور یہ معمولی سے انسان کوپے کا مالک بن گیا مختار السخفی کوپے کا بادثہ بننے کے بعد سب سے پہلا حکم نامہ زاری کیا جو یہ تھا کہ جس کے بھی گھر سے امام حسین کے قاتلوں کی کوئی نسان دے ہی ملتی ہے جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کے مکانوں کو بنیاد سے اکھار دیا جائے اور پناہ دینے والوں کے خاندانوں کے خاندان کو مار دیا جائے دوستوں اللہ کے قدرت دیکھئے کہ آج سے پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کیا تھا کہ جس گھر میں حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی اطلاع ملے گی اس گھر کو اکھار دیا جائے گا آج اسی کوفہ میں مختار کا یہ اعلان تھا کہ جس نے بھی امام حسین کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے اس کی گردن اڑا دی جائے گی وہ کوفہ والے لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ میں دھوکہ کیا تھا دگہ بازی اور بیمانی کی تھی آج مختار کا یہ خوفناک اعلان سن کر وہ لوگ کانپ گئے اور پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر چھپنے لگے مگر یہ لوگ ساید اس بات کو بھول گئے تھے کہ جب اللہ کا عذاب کسی پر نازل ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے بادساہوں کے نام و نسان میٹ جاتے ہیں اس کے بعد میں مختار السخفی کے پھوج نے امام حسین کے قاتلوں کو ہر جگہ پر ڈھونڈنا شروع کر دیا پھر کسی کو جنگل سے پکڑ کر لائیا گیا تو کسی کو تہکانے سے پکڑا گیا اور بہت ہی جلد امام حسین کے قاتلوں کو مختار السخفی کے سامنے پیس کیا گیا سب سے پہلے عمر بن سعید کی باری آئی عمر بن سعید کو دیکھ کر مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ گرج کر کہنے لگے اے دنیا کے جلیل کتے بتا تجھے ایسی کون سی سجا دوں جس سے میری اور میرے مسلمان بھائیوں کے دلوں کی وہ آگ تھنڈی ہو جائے کہ جس کو تُو نے ان ناپاک ہاتھوں سے کربلا کے میدان میں لگائی تھی عمر بن سعید یہ سن کر گڑ گڑانے لگا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا میں بے قصور ہوں میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا تھا لہٰذا مجھ پر رحم کیا جائے اتنا سنتے ہی مختار السخفی بھڑک اٹھے اور کہنے لگے اے ظالم میرے آقا حسین کتنے بہادر تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں میں تمہارے ہر ظلم کو دیکھا تھا اور پھر میرے آقا حسین نے رحم کی بھیق نہیں مانگی پھر مختار السخفی نے حکم دیا کہ اس جلیل انسان کے بیٹے کو لائے جائے اس کے بعد عمر سعید کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کے بیٹے کی گردن اڑا دی گئی تاکہ ظالم عمر بن سعید کو یہ معلوم ہو جائے کہ علی اکبر کی لاز کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر حضرت امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی پھر عمر بن سعید کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کی لاز تڑپنے لگی اور یہ ظالم رحم کی دعائی کرتا رہا اتنے میں مختار نے اس کا بھی سر اڑا دیا عمر بن سعید کو ظلم کی سجا دینے کے بعد سمر کو پیش کیا گیا مختار السخفی نے سمر سے کہا کہ کیا تو وہی بدبخت انسان ہے جس نے امام حسین کے مبارک چھاتی پر چڑھ کر خنجر چلایا تھا اے ظالم میرے سامنے تیرے وہ ناپاگ ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر چلایا تھا یہ سن کر سمر رونے لگا اور گڑا کر کہنے لگا مجھے ایسا کرنے کے لیے عمر سعید نے مضبور کر دیا تھا اتنا سنتے ہی مختار گرز کر کہنے لگا اے ظالم تجھے سرم نہیں آئی فاطمہ کے لال مسکرا رہا تھا اور تو ان کے گردن پر خنجر چلا رہا تھا سمر نے روتے ہوئے پھر کہا میں بہت پیاسا ہوں مجھے تھوڑی پانی پلایا جائے یہ سن کر مختار السخفی نے کہا اے جلیل اے کتے انسان کیا تو نے خنجر چلانے سے پہلے میرے آقا حسین کو پانی پلایا تھا جو آج تو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے پھر سمر نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیا مختار السخفی نے پھر ایک زوردار تلوار ماری پھر سمر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور زمین پر آگری اس کے بعد مختار نے سمر کے گلے پر خود خنجر چلایا اور پھر اس کو جہنم رسید کر دیا سمر کو اس کے کیے کی سجا دینے کے بعد مختار السخفی کے سامنے حرملہ کو پیس کیا گیا مختار نے حرملہ سے کہا کہ تو ہی وہ ظالم انسان ہے جس نے میرے آقا حسین کی جھولی میں ماسوم علی ازگر کے حلق میں تیر مارا تھا یہ سن کر ظالم حرملہ رونے لگا اور رو رو کر رحم کی بھینک مانگنے لگا پھر مختار نے حرملہ کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور اپنے فوج کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائے اس کے بعد حرملہ پر تیروں کی برسات سرو ہو گئی آدھی تیر اس کے حلق کے آرپار ہو گئی اور حرملہ کی لاس زمین پر تڑپنے لگی حرملہ کی لاس ابھی زمین پر تڑپ ہی رہی تھی کہ اتنے میں مختار کے سامنے خولی کو پیس کیا گیا کھولی کو دیکھ کر مختار کا کھون کھول اٹھا آنکھیں گسے سے لال ہو اٹھی اور گرج کر کہنے لگے کیا تو وہی بدبخت اور جالیم انسان ہے جس نے میرے آقا حسین کے سینے پر برچہ مارا تھا اور پھر امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے دربار پر کوپہ لائیا تھا اے جالیم انسان میں تجھے جتنی بھی سجا دے دوں تب بھی میرا کلیجہ تھنڈا نہیں ہوگا پھر مختار نے حکم دیا کہ اس جالیم کے پہلے دونوں ہاتھوں کو کٹا جائے پھر اس کے دونوں پاؤں کو کٹ دیا جائے اس کے سینے پر ایک برچہ مار کر اس کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے پھر اس کا سر کٹ کر نیجے پر چڑھایا جائے اور گلی گلی گھومایا جائے اس کے بعد جلادوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا اب ادھر ابن زیاد جو کی آل محمد کی ہری بھری سانکھوں کو کٹ کر ان کی مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر آرام سے بے خوف بیٹھا ہوا تھا مگر اس جالیم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مختار کی سکل میں کہرِ الٰہی نامودار ہو چکا ہے اس کے عیساروں پر ناچنے والے عمر بن ساد اور کھولی جیسے جالیم اپنے جلموں کی سجا پا چکے ہیں اس کے بعد مختار السکھ بینہ ابراہیم کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کیا جائے اور اس کو جندہ یا مردہ میرے سامنے پیس کیا جائے پھر عیسائی کیا گیا سر نیجے پر چڑھا کر مختار کے سامنے پیس کیا گیا اس کے بعد مختار السکھ بینہ حکم دیا کہ اب ہر وہ سکس جو کربلا کے میدان میں عمر بن ساد کے ساتھ تھا ان سب کا قتل کر دیا جائے جنہوں نے نہر فراد پر قبضہ کیا تھا جنہوں نے کربلا کے میدان میں لاسوں پر کھوڑے دوڑائے تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں تیر چلائی تھی ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے اس کے بعد ایسا ہی کیا گیا ہر وہ ظالم انسان کو چون چون کر مارا گیا جو کربلا کے میدان میں عمر بن ساد کے ساتھ تھا ان سب کا قتل کرنے کے بعد مختار السکھ بھی کہنے لگے کہ ابھی بھی میرے کلیجے کی آگ نہیں بوجھی ہے یہ سب تو میں نے اپنا فرج پورا کیا ہے ابھی تو اس ظالم کی باری باقی ہے جس کے عصاروں پر یہ سب کچھ ہوا تھا اس کے بعد میں یزید کی تلات سروح ہو گئی مگر جیسے ہی مختار کے لوگ یزید تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس پر عذابِ الٰہی پہلے سے ہی آ چکا ہے وہ اپنے بستر پر تڑپ رہا تھا اس کے حلق سے پانی کا ایک کترہ بھی نہیں اتر رہا تھا پھر ایسے ہی تڑپ تڑپ کر یزید بھی مر گئے